قراری چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے سقیل چیزوں سے بچو ہلکا پھلکا رکھو پھرٹکو ہلکا پھلکا تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو غلاستوں سے گندگیوں سے پاک ہو صاف ہو ہاں اور اپنے دل کو بھی صاف ہو رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی سب کی چار نہیں بخش جاتے چار آدمی نہیں بخش جاتے چار قسم کے مرد عورت سب کی بخشش ہو جات سب چار اللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے کسی بھائی میں یہ عیب ہے ابھی سن کے توبہ کر لینا شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا رمضان میں بخشش نہیں ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان بخشش نہیں ماں باپ کا نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے کفر شرقی کی سزا بھی موت کے بعد زنا شراب جوہ کی سزا سود کی موت کے بعد ہے ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری دل دکھانا اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس لئے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو بتایا کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا ماں باپ کا نافرمان تیسرا کون ہے رشتے داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچے سے کبھی مامے سے کبھی تائے سے کبھی پھوپے سے قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا اس کی برکش نہیں ہوگا چوتھا کون ہے کینا رکھنے والا کینا شہن شہن ایک ہوتا ہے بغز ایک ہوتا ہے کینا شہن بغز شہن بغز کیا ہے بغز کیا ہے کہ مجھے انسر بھائی سے نفرت ہے یہ بغز اور کینا کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نفرت کے ساتھ ان کے ڈنگیں کھینچنا چاہتا ہوں اس کو کینا کہتے ہیں تو یہ چار برائیاں ماف نہیں ہیں ہاں کوئی توبہ کر دو سب ماف ہوگا سب ماف ہوگا سب ماف ہوگا